بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو جپانی کہاوت ہے کہ اگر وہ کسی درخت کو سکھانا چاہتے ہیں تو اس کی جڑوں کو نہیں کاٹتے بلکہ اس کو نظر انداز کرنا شروع کر دیتے ہیں وہ اس درخت کے ساتھ والے جو پودے ہیں یا درخت ہیں ان کو پانی دیتے ہیں ان کی کیر کرتے ہیں خاد وغیرہ ڈالتے ہیں لیکن اس درخت کو بالکل نظر انداز کرنا شروع کر دیتے ہیں نتیجن ایسا ہوتا ہے کہ کچھ دن بعد وہ درخت خود بخود سوخ جاتا ہے اور ان کو کسی جڑ کو کاٹنے کی ضرورت تک پیش نہیں آتی دوستو زندگی میں جو ہمارے رشتے ہوتے ہیں وہ بھی اسی درخت کی طرح ہوتے ہیں اگر ہم ان کو توجہ دیتے رہیں ان کا خیال کرتے رہیں ان کی فکر یا کیر کرتے رہیں تو وہ اس درخت کی طرح ہرے بھرے رہتے ہیں جس کی کیر کی جاتی ہے لیکن اگر ہم اس کی کیر کرنا چھوڑ دیں اس کا خیال کرنا چھوڑ دیں اس کی فکر کرنا چھوڑ دیں تو ایک دن وہ جو رشتے ہیں وہ کٹ اوف ہو جاتے ہیں وہ اسی درخت کی طرح سوک جاتے ہیں ہمارا تعلق ان رشتوں سے کمزور ہونے لگ جاتا ہے اور ایک دن آتا ہے کہ ہم جب پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں تو کوئی رشتہ نہیں ہوتا کوئی انسان ایسا نہیں ہوتا کہ جس کے ساتھ ہم بات کر سکے جس کے ساتھ ہم کوئی یاد یا کوئی مسئلہ یا کوئی بات شیئر کر سکے سو اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ کے جو رشتے ہیں وہ اسی درخت کی طرح ہرے بڑے رہیں تو اپنے رشتوں کو پیار کا اور خیال کا جو ہے وہ بیج ڈالتے رہیں ان کی کیر کرتے رہیں تاکہ وہ بڑھتے رہیں ہرے بڑے رہیں اور اگر آپ کو کسی خوشی یا گمی کے اندر پیٹھنا پڑے تو کچھ لوگ آپ کے کندے پہ ہاتھ رکھنے والے ضرور ہوں آپ کو سپورٹ کرنے والے ضرور ہوں آپ کے ساتھ ہو خوشی کے ساتھ پیار کے ساتھ محبت کے ساتھ آج کا پیغام اچھا لگو تو سبھی دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا عاطف علی کو جاد دیجئے السلام علیکم